اس کے بعد آسم خان کہتے ہیں آیت کریمہ کا عامل کیسے بن سکتے ہیں کہتے ہیں آیت کریمہ کا عامل بننا چاہتے ہیں اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آیت کریمہ کے عامل بننے کا مطلب یہ ہے کہ آیت کریمہ پہ آپ عمل کریں آیت کریمہ پہ عمل کریں اور آیت کریمہ پہ عمل کی حقیقت کیا ہے لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتو من الظالمین انی کنتو من الظالمین لا الہ الا انتہ کہ اے رب زلجلال آپ کی سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے آپ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سبحانکہ آپ ہر طرح کی کمزوری ہر طرح کی نقص اور ہر طرح کے عیب سے پاک ہیں سبحانکہ لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتو من الظالمین تو میں ظالموں میں سے ہوں کہ بس ظلم سے بچیں جب ظلم سے بچنا آپ نے شروع کر دیا اور اس کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذکر اور اس کی بڑائی کو بیان کریں اس کی تنزیر پاکی کو بیان کریں لہذا اللہ کی پاکی بیان کریں اس کی بڑائی بیان کریں کلمیں جو ہے لا الہ الا اللہ کی حقیقت اپنے قلب کے اندر اتاریں کیونکہ ہمارے حالق تک تو ہیں یہ چیزیں لیکن قلب کے اندر اتریں پس یہ اس کی محنت کریں جب یہ حقیقت جب اترے گی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ لا الہ الا انتظمانہ کی انی کنتمی وظالمین جس کو جو ہے بعض احادیث میں اس کو اسم آزم بھی کہا ہے کہ اسم آزم ہے تو اسم آزم کی طاقت آپ محسوس کریں گے کہ واقعی اسم آزم کی طاقت مل گئی لہذا سب سے بڑا عامل بننا یہی ہے کہ آپ اس قلبے کی حقیقت اپنے قلب میں اتاریں صرف حالق تک نہ رہ جائے بلکہ قلب تک اتر جائے اور یہ باور کر لیں کہ میں ظالم ہوں چھوٹے بڑے ہر طرح کی ظلم میرے وجود سے سادر ہو رہے ہیں سب سے بڑا ظلم تو عرب کائنات تیرے حق میں کرتا ہوں تیری عبادت کا حق نہیں ادا کرتا پھر تیری مخلوق کے حق میں ظلم کرتا ہوں ان کا پورا حق نہیں دیتا لہذا دونوں طرح کی ظلم اس سے ہو رہے ہیں یا اللہ میری ظلم کو معاف کر اب عدل کے راستے پر آنے کوشی کریں اللہ کی عبادت پابندی سے کریں اور بندوں کے حقوق جائے وہ پابندی سے ادا کرنا شروع کر دیں اور کسی کے بارے میں اپنے دل کے اندر جائے وہ نیگٹیو خیال نہ رکھیں بلکہ ہر ایک کے بارے میں رحم اور رحمت کے جو ہے آپ کے دل کے اندر جائے خیالات اور تصورات ہوں تو سمجھو آپ اس قیفیت کے ساتھ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ آیت کریمہ کے عامل بن جائے گی اور باقی راہ کے آپ اس کی پڑھائی کے ذریعے سے عامل بننا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ مختلف طریقے ہیں لیکن سب سے آسان طریقہ آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ آیت کریمہ جو ہے اس کا سوہ لاک سوہ لاک کی تعداد آپ کو پوری کرنی ہے اب سوہ لاک کی تعداد کیسے پوری کریں اب اس کے لیے آپ روزانہ کی تعداد مقرر کر لیں آپ روزانہ ایک ہزار پڑھ سکتے ہیں ہی رکھنا ہے اب ہزار سے پھر آپ کو کم نہیں کرنا زیادہ تو کریں کم نہیں کریں گے پھر اب آپ نے کہا جیہ ہزار روز پڑھ لوں گا میں تو لیکن اس کے ساتھ دروشی ضرور پڑھنا آپ نے درود ابراہیمی کیونکہ یہ جو ہے جلالی ہے لا الہ الا انت سمانہ کی انکنتمی ظالمی یہ جلالی ہے لہٰذا یہ جلالی جو ہے عمل کو تھنڈا رکھنے کے لیے اعتدال رکھنے کے لیے صلاة و سلام بہت ضروری ہے لہذا آپ شروع میں سب سے پہلے جو ہے ایک سو مرتبہ دروشی پڑھیں ایک سو مرتبہ دروشی پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ میں آیت کریمہ اس کی جو حقیقت مجھے مل جائے اس کی قوت اور تاثیر یا اللہ برکت مجھے عطا فرما اس کے بعد آپ بھی اس کو پڑھنا شروع کر دیں لا الہ الا انت سمانہ کی انکنتمی ظالمین یہ آپ جو ہے یہ آپ تعداد مثلا ہزار کرنا چاہتے ہیں ہزار اگر ارزانہ پانسو پڑھ سکتے ہیں تو پانسو دیکھیں روز کی آپ پہلے متعین کریں اس میں پھر کمی نہ ہو ہاں زیادہ کر سکتے ہیں ہزار کی بھی آپ دو ہزار آج اب کر دیا آپ دو ہزار کرتے رہیں اس طریقے سوالہ کا پورا کر لیں انشاءاللہ آپ آیت کریمہ کے عامل ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر آپ جو ہے آیت کریمہ کو اپنے کام میں لاسکتے ہیں اور اس کا طریقہ ہے کہ کوئی مقاصد ہیں تو پھر فورٹی ون ٹائم پڑھ کے آپ اس مقصد کی دعا کریں اللہ پورا کریں گے یا یہ کہ آپ کسی مریض پہ فورٹی ون ٹائم پڑھ کے دم کر دیں اللہ اس کو شفاہ دیں گے اسی طریقے سے اور جو بھی مقاصد ہیں تو فورٹی ون ٹائم آپ پڑھ کے اولا خیدوشی کے ساتھ آپ اس کو اپنے کام میں لائیں انشاءاللہ آپ کو برکت ہوگی میں ابھی دل سے دعا کرتا ہوں